بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیبلشمنٹ جو سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے اس کے نقصانات کا اندازہ اب دنیا سے ہو رہا ہے بلوچستان حکومت کا آٹا ختم ہونے کا اعلان ہے قید کا شدید ترین خطرہ اور اب سلاب کے بعد جو نئی فصل ہے وہ بھی تین مہینے آنے کا کوئی راستہ نہیں جنیوہ مذاکرات میں ستر رکنی لاؤ لشکر حرام خور ارمانی پرادا گوچی کے کپڑے جوتے بیک گاڑیوں کا کافلہ لے کر پروٹوکول میں وہاں بغیرتی کی بارات جنیوہ پہنچ چکی ہے اور کوشش ہے کہ سولہ عرب ڈالر حاصل کریں نام سلاب کا ایم ایم ایف کے نام پرن کا بہت بڑا جھوٹ بھی پکڑا گیا مذاکرات اب ناکامی کی طرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کتنے پیسے مل سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کتنے مانگے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجے گا اور پنجاب کی حکومت بلاخر عمران خان نے فیصلہ کر لیے کہ ان بلیک میلر چودریوں سے اور ان کے حملواؤں سے جان چھڑانی ہے کیونکہ ابھی جو تین گھنٹے پہلے اجلاس ابھی جو آج آپ کو پتا ہے بھی ہونا بھی تھا عدم اعتماد ایجنڈے میں شامل ہی نہیں حالانکہ عمران خان کو اس وقت بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کنونس کر رہے ہیں لیکن معاملات میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں بلکہ اسی خبر سے شروع کرتے ہیں چودری شجاعت جو بولنے اور حرکت کے قابل تو نہیں لیکن سیاست میں وہ کسی نہ کسی طرح کام چلا لیتے ہیں اس کی مولانا غفور ایدری سے ملاقات ہوئی اور اس میں اس نے مولانا کو جو فضل رمان کو پیغام بجھویا کہ اسیمبلی میں نے ہی ٹوٹنے دوں گا یہ کل رات کو بات ہوئی اس کا آج ثبوت بھی مل گیا ہے اجنڈے میں عدم اعتماد نہیں تھا تحریک انصاف نے بھی کام نہیں عدم اعتماد لیکن کیا کریں وہ یہ وردات ہی ایسی ڈالی گی اسٹیبلشمنٹ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں سری لنکا کا میڈیا اٹھا لیں ان کی تمام اخبارات رسائل ان کے ٹی وی کے پروگرام بلکہ یوٹیوب سوشل میڈیا پر جو ان کے لوگ چیخ چیخ کر پکارتے رہے روتے رہے سمجھاتے رہے ان سب کو انگریزی کے سائب ٹائڈل کے ساتھ ایک بار سن لیں ایک بار دیکھے کہ کس طرح عالمی ادارے ایک ایک کر کے پہلے ملک سے نکلے ابھی تازہ ترین برگر کنگ اور پیزا ہٹ پاکستان چھوڑ گیا موٹسائیکل گاڑیاں ادویات کھیلوں کی موبائل کی کمپنیاں دکانیں سب کچھ آپ کو بتا چکے جو انٹرنیشنل بھاگ گئے ہیں لوگ سری لنکا میں یہی صورتحال پہلے پیش آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ مناظر اپنے سامنے رکھنے چاہئے کیونکہ بیس یا اکیس کے بعد جو معاملات ہوئے آپ نے دیکھے تھے کہ جس طرح ٹرینڈ بنا وہاں پر وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ لیکن وہاں پر جو لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں وہ بھی ککول کے ٹرینڈ ہے صدارتی محل میں پھر لوگ کس طرح گسے ان کی بھی ذینی امانگی بنتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ فیصلہ بڑے نازخ موڑ جس کی بار بار کرتے رہے وہ ایک تو موڑی ختم نہیں ہو رہا سری لنکا کے حالات نے سمجھ نہیں آرے پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے بھوک افلاس کا شور مچا ہے ایک آہو بکا مچی ہوئی ہے آٹا 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 جدر دیکھیں ابھی تو تیل اور گھی کی قیمتیں جو رمضان میں جائیں گی ایک ہزار پی لیٹر اور ذریعہ مبادلہ کے جو خیر چار عرب اس وقت رہ چکے ہیں اس آگڈار کہتا ہے کہ چار عرب نہیں یہ دس عرب ہے اچھا یہ چھ عرب سعودی عرب عرب امراض کے ہیں یہ آپ ان کے پیسوں کو اپنا نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ دیکھ لیں یہ دورہ بھی میں ناکام کیوں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اگر یہ کامیاب دورہ ہوتا تو عرب امراض کے جن بینکوں نے ان سے پیسے لینے تھے ایک شریعہ آٹھ تھا اور دوسرا دوسری کی مجھے قسط کی ایکزیکٹ فکر نہیں ذہن میں وہ واپس نہ مانگتے لیکن وہ دیکھیں انہوں نے مانگ لیا علاقہ کتنا تاقتور شخص پاکستان سے گیا انہیں سمجھانے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں انہیں اپنی ترقی کی فکر ہے وہ یورپ کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کو اپنے اختلافات بھول رہے ہیں عراق بہرین قطر امان جوئی سعودی عرب یہ سارے وہ فلسطین کو بھی ساتھ بل کے جوڑ لیں گے آپ کو نہیں جوڑیں گے کیونکہ آپ عجم ہیں دوسرا آپ کرپٹ ہیں وہ آپ کو مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ضرور کرائیں گے خانہ کعبہ میں آپ کو تھوڑی سیکیورٹی بھی وہاں دیں گے پروٹوکول دیں گے اچھا کھانا کھلائیں گے گمائیں گے پھرائیں گے ائرپورٹ پر پھر آپ کو اپنا جہاز دے کر شاید لفٹ بھی دے دیں چھوڑ دیں لیکن پیسے نہیں دیں گے حالات بہت نازک ہیں مفتہ اسمائل بے شک برا تھا بعد میں خان کی حکومت کے لیکن وہ آئی ایم ایف سے موہدہ کر گیا یہ ابھی آئی ایم ایف سے موہدہ تک نہیں کر سکے اور ان کا دیکھیں مسئلہ کہاں سے پڑا ہے کہ پچھلے جب یہ آرمی چیف کے سیلیکشن کے دنوں میں یہ سازو سامان نے انہوں نے خریدا ان کا دھیان ادھر نہیں گیا ڈالر نہیں رہے اب یہ بھاگ بھاگ کر اسی لئے انہیں جانا پڑھ رہے سب جگہاں فوجی سازو سامان کے پیسے نہیں ہیں ڈالر نہیں ہیں اگر نہ ملے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو فارق کر دے گی یہ کس لئے ان کو رکھا ہو اسی لئے اب یہ جھوٹ بولنے میں مجبور ہو گئے آئی ایم ایف کے بارے میں کہ میٹنگ ہوئی تھی ہماری چین نے فون کی آئی ایم ایف کو کہا کہ ہم کرزہ دینے کی آ رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں ان کے مینیجنگ ڈیریکٹر نے کہا ایسا کچھ ہوئی نہیں نہ کوئی ڈیل پاکستان کے لئے نہ کوئی دورہ ہے بلکہ اس حاکڈار جو جیلی کا غزات دکھا کر پکڑا بھی گیا وہاں بدمذگی بھی ہوئی وہاں اور اب دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف نے یہ بڑی بات کی انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جو امران ہون کہتا رہا معاملات دن بہ دن خراب سعودی اور چین پیسے اس لئے نہیں دے رہے کہ معیشت بلکل جام ہو چکی ہے آگے دینے کا راستہ ہی نہیں ہے یہ واپس کیسے کریں گے جو اب دیں گے وہ بھی پھز جائیں گے تو کون دے گا پیسے اس کا حل سیاسی استحقام اب عرب امرات اگر یہ مانگنے کے نئے انہوں نے کہا پہلے پچھلے بھی آپ ادھر رکھیں دنیا اعتماد نہیں کر رہی اب جب چیف واپس آکے کور کمانڈر کانفرنس میں بات کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے کہ اصل صورت ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ معاملات کیسے بدلتے ہیں عمران خان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا اب آپ اس پر مٹی پاؤ پردہ رہنے دیں نکلے عرشت شریف کے قتل کو جی آئی ٹی کو روک دیا گیا وقار اور خورم کے جو بیانات ریکارڈ میں ہے آپ کو پتا ہے اس میں صاف ہے کہ اس کا رابطہ کس سے تھا نام آ چکا ہے عمران خان پر جو حملہ ہوا اس میں بھی ثابت ہو چکا وہی شخص تین حملہ آور تھے لیکن رابطہ کس سے تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ چھپ ہو جائیں جنرل باجوا کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان سے تعلقات کے لیے کشمیر پر سرڈر کے تیار تھا اسرائیل کو تسلیم کر کے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا وہاں سے پیسہ لے رہے اب یہ ساری باتیں مارکٹ میں آئیں گی تفصیلات کے ساتھ عمران خان کروائے گا انکوائری تو ادارے کی تو بدنامی ایسا نہیں ہوگا اسی لئے جنرل فیض کے خلاف آپ انکوائری دیکھ لیں جو موجودہ آرمی چیف ہیں نواز شیف نے کروائی تھی نا میجر رحمت اور وہ دوسرا نام اس سے امارات سے سعودیہ انکو بلوائے انکوائری شروع کروائیں وہ پھر ایک بڑے افسر نے پول کھول دی سارا تو جنرل فیض کے ساتھ جنرل باڑی با بھی اسی طرح کا شکار ہے ان معاملات کو آپ چونکے اچانک آپ کو پتا ہے کہہ رہے ہیں بند کریں اگر یہ معاملات آپ ٹھیک کرلیں خان صاحب تو ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے یہ ایک معاملہ کافلی کے ساتھ ہے نہیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا دیکھیں عمران خان کافلی کی وجہ سے بڑی تکلیف میں کوئی ٹی وی کیمرے کے سامنے آ کر پرویزل آئی عمران خان کو قدیعظم کے برابر کا لیڈر کہتا ہے پیچھے جاکتا ہے جو مرضی کر لیں اسیمبلی نہیں توڑ ہوگا کہتا ہے عمران خان سیاست میں بھی نئے ہیں مطلب یہ ایسے الفاظ پر وہ مٹی پاؤ ڈراما کرتے ہیں اسی لئے اب عمران خان ان کو ان جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا اور یہ جتنے مرضی طاقتوار ہو جائیں دیکھیں بعد یاد رکھیں کچھ معاملات ان کے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں آسکتے جتنی مرضی نہیں سیاسی جماعتیں بنائیں سیاس پارٹیاں کھڑی کریں ایمکیوں کو زیادہ زیادہ فائدے دیتے رہیں مونسلائی کے فرنٹمن بظاہر گرفتار کرتے رہیں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول اس میں ڈالتے رہیں لیکن جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ عمران خان کے کنٹرول میں تھی جنرل باجو عمران خان کا مزاق اڑھاتا تھا کہ یہ مرگیاں پالتا ہے بکریاں رکھتا ہے انڈے دیتا ہے کٹے چلاتا ہے یہ ملک اس طرح ایکانومی چلتی ہے آج اس کو اور اس کے دانشوروں کے بیانات آپ دیکھیں سیاسی لیڈران لنگر خانوں پر اعتراض کرتے تھے عزت سے کیوں کھانا دے رہا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے میرا فیورٹ پروگرام وہ فیکٹریاں بھی لگا رہا تھا یہ نہیں اور عمران خان باہر پر کہتا تھا میں تو برداشت کرلوں گا پاکستانیوں تم برداشت نہیں کرسکت اور دیکھ لیں آپ لنگر خانوں میں یہ سیاسی چڑھیا لوگ مزاق اڑاتے تھے آج پیسوں کا بھی نہیں کھانا ملا لوگ یہ دوسرے کو مار رہے ہیں معاشی طور پر تم آؤ برباد دو سو پچھتر تک کا ڈالر ان لوگوں پر چار حرف ضرور بھیجیں جو ائر فورس ون جہاز میں بٹھا کر لائے گئے عمران خان نے تو چالیس سرب کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے ایکسپورٹ کا یہ کروڑوں کے اشتہارات صرف دکھا رہے ہیں اخباروں میں کہ ہم سے معیشت نہیں چل رہی اور وہاں آٹے کے سٹالز پر ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں لسیاں نہیں کل نہیں اسپطالوں میں آپریشن کی عدویات جان بچانے والی عدویات فیکٹریاں باندھ مزدور بے روزگار لیکن اس گھڑیا حکومت کی ایکسو پینسٹ مرسیڈیز گاڑیاں آ رہی ہیں اچھا اس وقت انٹرسٹنگ بات جو لوگ تنقید کرتے تھے میرے تو پرورام تھے اس پر میں اس نے خوزہ کرتا ہوں یوٹیوب فیس بوک ان کی چیک کر رہے آج کل وہ مذہبی باتیں کرتے ہیں روحانیت کی باتیں کرتے ہیں منٹورشپ کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ غریب پیٹ کیسے آپ پالے اس وقت دکھاتے تھے ہمیں بھرے بجلی کا بل کیسے ادا کرے گھر کا کرایا بچوں کی سکول کی فیس کہاں سے دے یہ پہلے چوری کر رہے تھے چھین رہے تھے میں وہ خواتین کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا آٹے کے لیے میرا دل اداس ادا کی یہ ویڈیو میں اسی لئے استعمال کرتا ہوں اسی لئے میرا جذبات آپ کو اکثر نظر آتے ہیں اب مجھے وہ ایک واقعہ یاد ہے مصنف کا نام نہیں یاد جرنل یا خان کے گھر میں خاتون نہیں تھی کوئی اس گھر کے خاؤس وارمنگ پارٹی جس میں آپ کو نیا گھر بناتے ہیں تو مبارک شاہر کے گھٹی چار بجے پانچ بجے جرنل صاحب انڈر ویر میں ننگے بار نشے کی حالت میں تھے انہوں نے ایک طوفان مچایا ہوا تھا گاڑی تیار کرو پنڈی جانے ہیں اب پروٹوکول افسر سارے پریشانب کریں تو کریں کیا ایس ایس پی کو ڈی آئی جی کو فون کیا جی صدر صاحب تو جانے کو تیار ہے اور برامدے میں کھڑے ہیں اس وقت اور انڈر ویر پہنا ہوئے ہیں اور نشے میں ٹن ہے پروٹوکول افسر نے کہا کہ آغا جی کو کمرے میں لے دیکھا ایک محترمہ چھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کے بار بار بلا رہی ہیں لیکن وہ اس وقت بلکل اپنی آپ کو بتایا ہواں میں اس عورت نے بڑی کوشش کی اندر آجائے لیکن نہیں آئے پھر ایک اور عورت کو فون کرنا پڑا جو ان کے سب سے زیادہ قریبی تھی اور آدھا ملک چلا رہی تھی اس کو دیکھا پھر وہ نرم دل ہوئے اور ایک بہت بڑا بہران جو بن گیا تھا وہ ٹل گیا اگر وہ کیمروں کے سم نے آجاتے اس ٹن حالت میں تو کیا بہران ہوتا سوچیں ہونا ایسے کچھ نہیں تھا بارال اندر جاکہ انہیں کپڑے پہنے بہران ختم ہو گیا ملک سے پورے وہ اندر جو خاتون تھی وہ بھی کسی افسر گیشدار وغیرہ نکلنی بعد میں ایسے معاملات میں انہیں کہاں معیشت نظر آتے ہیں کہاں غریب نظر آتا ہے شباشی پچھترہ وزراء لمبی گاڑیاں پروٹوکول برینڈڈ کپڑے گاڑیاں جوتے پیاد کہاں نظر آتے ہیں ان کو غریب کے یہ جو بسیڈیزیں منگوائی جا رہی ہیں اب اچھا وہ خاتون تو اب ہے نہیں جن کو کہیں تو ان کی وہ بات مان جاتے اب تو ایسی خاتون نظر بھی نہیں کوئی آتی جن سے کہہ کہہ کے بات منوائیں کہ غریب مار رہا ہے اب زد اور انا چھوڑ دیں ان کے بس کا کام نہیں ہے انہوں نے تباہی اور بربادی مچا دی ہے پوری یہ پکی فصل میں چھوڑے گئے ہیں سپیشل یہ بھاگ جائیں گے غریب میں خدا کی قسم ویڈیو عورتوں کی عزت بچاری چادر ایک عورت کی دیکھ کے میرا دل بڑا لرز رہا تھا آٹے کے لیے وہ جو کھڑی تھی اس لائن میں اچھا اب خیر مراد صحیح نے ایک بات کی کہ عرشت شریف کو وکیل نہیں مل رہا پورے پاکستان میں سوچ رہا تھا ٹھیک ہے چلے اور لوگ ڈرگیں نہیں آتے وکیل طاقتوارے مال حسن نیازی کو کیوں نہیں آپ وکیل کرتے انصاف لائر فورم اتنا بڑا یہ کیسے ممکن ہے مراد صحیح اپنی پارٹی سے بات کریں وہاں سے کوئی وکیل نہ ملیں یہ کیسے ممکن ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا وہ ڈرگیں ہیں سارے ہی ڈرگیں ہیں پھر پھر چھوڑ دیں یہ سیاست وغیرہ ہے پھر یہ کوئی اور کام کریں آپ سب لوگ اگر آپ لوگ وکیل نہیں دے سکتے اپنے صحافی کے لیے جس کی خاطر جس نے آپ کے در جان دی تو کیا فائدہ پھر آپ کی ایسی سیاست کا کیا لوگوں کو عوام کو کیا دیں گے آپ کون سا انصاف دلوائیں گے ہمیں عوام کو جب آپ کا اپنا ساتھی وہ اس طرح کے حالات میں ہے یہ ڈرنے کا مسئلہت کا توق اتاریں اتنا نہ ڈریں آپ اس کو مسئلہت کا توق اتاریں گے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ورنہ جو آپ ڈرتے ہیں لوگ چار قدب اور پیچھے ہٹ کے ڈر جائیں گے تو معاملات کو بہتر کریں آگے کی طرح بڑے اپنے سٹینڈ نہیں اپنے پرنسیپلز پر جس طرح امران خان کھڑا ہے ہو اس کو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھ مضبوط کریں ڈرے نہیں باقی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اپنا خاص کیا لکھیں اپنی کیوٹے تک اجازے اللہ حافظ